اسلام علیکم کیا حال ہیں سب لوگ کے میں ٹھیک ہوں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں ایکچلی میں بڑے دن ہو گئے تھے آپ لوگوں سے بات نہیں ہوئی کچھ مصروفیات میری بھی یہاں بڑھ گئی ہیں تو بس اچھا لگتا ہے جب میری پوسٹ کے اوپر آپ لوگ کے کومنٹس آتے ہیں اور میں کومنٹس پڑھتی بھی ہوں اور جو ریلیونٹ ہوتے ہیں ان کا جواب پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو دوں کل کا ایک جو بڑا کانٹروبرسیل کلپ جو بڑا سب لوگوں نے شیئر بھی کیا لوگوں نے اس کے تجزیے دیئے بس لوگ ہم لوگ جو ہیں وہ انکلوڈنگ می یہ بھیڑ چال ہوتی ہے تو ہم لگ جاتے ہیں پھر اسی چیز کے پیچھے اپنے اپنے رائے دیتے ہیں اور اپنی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا ضرور چاہوں گی آپ لوگ کے ساتھ اور آپ لوگ کی رائے بھی سننا چاہوں گی کافی رائے تو آپ لوگوں نے مجھے دے دی میرے پوسٹ جب میں نے کیا تھا اور اس کو نہ سمجھے ہوئے اس کو نہ سوچے ہوئے کہ میرا مقصد کیا تھا اس پوسٹ کو کرنے کے لیے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی کسی کی سائیڈ لے رہا ہے یا کوئی کسی کو زیادہ ڈیگریٹ کر رہا ہے یا اس کی سپورٹ کر رہا ہے میرا مقصد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میں چیز کو پوسٹ کروں اور اس کے بعد اس پہ آپ لوگ کی بھی رائے سنوں اور اس پہ جو میرے کومنٹ ہوتے ہیں وہ میں دے چکی ہوتی ہوں مزاگ بھی ہوتا ہے اس میں اس میں سیرسنس بھی ہوتی ہے اس میں ہر طرح کی کومنٹس آتے ہیں مجھے اور میں ان کا بہت رسپیکٹ بھی کرتی ہوں لوگ کا جو مجھے کومنٹ دیتے ہیں اور جو مجھے کچھ سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں اگر میں غلط ہوتی ہوں تو اچھا اب آ جاتے ہیں جی پہلے تو ہم بات کریں گے عورت مارچ پہ میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ میرا کوئی تعلق عورت مارچ کے کسی آرگنائزر سے نہیں ہے اور میں یہ تو ابھی کچھ لاسٹ یر سٹارٹ ہوئی تھی عورت مارچ ان فیکٹ جب ہم نے پوسٹرز دیکھے تھے تو پوسٹرز سے مجھے یہ ظاہر ہوا تھا کہ یہ پوسٹرز انڈویجل لوگوں نے کیونکہ وہاں پر ایٹ ایز این اوپن فورم کے وہاں آئیں اور وہاں آکے آپ اپنی اظہارے رائے کریں تو جو لیڈیز وہاں آئیں انہوں نے اپنے پوسٹرز خود بنائے اور کچھ پوسٹرز جو تھے وہ دوسروں کی نظر میں بہت عجیب سے تھے کیونکہ وہ شاکنگ بھی تھے کہ پاکستان کی عورتیں اتنا اوپن لی آکے یہ پوسٹرز بنا کے دکھا رہی ہیں دیکھیں ایک تو آپ لوگ اپنا ذہن ایک طرح ویسے آپ لوگوں نے اپنا ذہن بہت اوپن رکھا ہے آپ ٹویٹر پہ آپ سوشل میڈیا پہ بڑے اس طرح کی پوسٹ کرتے ہیں لیکن آپ لوگ جب اس طرح کی کسی عورت کی طرف سے سنتے ہیں تو آپ لوگ کو بس اس وقت خیال آتا ہے اپنی عزت کا اور اس وقت آپ لوگ اس پہ پھر لانتان کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا عورت کیسے یہ تصویر بنا سکتی ہے کہ میری مرضی میں اس طرح بیٹھوں یا اگر آدمی سگرٹ پیتا ہے تو وہ اس کے لیے مایوب نہیں ہے لیکن اگر ایک عورت سگرٹ پیتی ہے پبلک لی تو وہ ایک مایوب بات کی جاتی ہے تو جب دیکھیں اس طرح کی چیزیں معاشرے میں آتی ہیں تو اسی طرح سے پھر عورتوں میں وہ ری ایکشنز آتے ہیں اب یہ عورت اس زمانے کی نہیں ہے جو پہلے جبر کر کے وہ رہی ہو اب یہ عورت کے اندر بھی شعور آیا ہے اور وہ بھی بات کرنے کے لائک ہو گئی ہے کہیں کہیں اس کو سپریس کیا جاتا ہے کہیں کہیں اس سے اس کی بات نہیں سمجھی جاتی اور کہیں کہیں وہ اپنی بات نہیں سمجھا سکتی میرے خیال میں جو یہ سارا عورت مارچ کا ایک سین کریٹ ہوا ہے کچھ تو ایسی عورتیں ہیں جو اس کو سیبیٹ آج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ جو اصل مقصد ہے عورت مارچ کا وہ پیچھے رہ گیا ہے اور جس طریقے سے پوسٹر کے اوپر باتیں کی جاری ہیں وہ فرنٹ پہ آ گئی ہیں اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ یہ کوئی دو فیصد کی عورتیں ہیں جو ایسا سوچتی ہیں اور ایسا لکھتی ہیں اور آگے اس طرح کی بات کرتی ہیں تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جنڈر ایشو تو ہے ہمارے ملک میں اور ہمارے ملک میں کیا میرے خال سے پوری دنیا میں ہے اور اس کو ریکنائز کرنے کے لیے انٹرنیشنل وومن ڈے بنائے جاتا ہے which is like 8th of مارچ اب اس میں کہیں کہیں تو اتنا زیادہ آؤٹ ہو جاتی ہیں لیڈیز کے وہ اپنے کپڑے بھی اتار دیتی ہیں اور وہاں وہ مارچ کرتی ہیں وہ ان ویسٹن کنٹریز میں ہوتا ہے اور کہیں کسی اور طریقے سے گانا گا کے پلیس کر کے اپنی بات کو میسج پہنچانے کی طریقے سے بتایا جاتا ہے ہمارے ملک میں I'm sorry to say کہ عورت کی جو رسپیکٹ ہے میں ان سارے آدمیوں کے لیے بات نہیں کر رہی جو اپنی گھر کی عورتوں کو تو رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن بھار کی عورت ان کے لیے بھار کی عورت ہوتی ہے وہ جس نظر سے جب عورت کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے گھر بھی ایک بہن ہے جو بس میں جائے گی جس کے اوپر نظریں اٹھیں گی وہ اس کو برکے میں تو بھیج دیتے ہیں لیکن جو آدمی کے ہاتھ ہوتے ہیں وہ اس کو لگ جاتے ہیں اور وہ جان کے بھی لگاتے ہیں اور یہ ہر عورت جو میرے اس ویڈیو میسج کو دیکھے گی وہ ضرور میرے ساتھ یہ اتفاق کرے گی کہ اس کے ساتھ اس طرح کی ہریسمنٹس جو ہیں وہ پبلکلی بھی ہوتی رہی ہیں اور دیکھیں آدمی جو ہے وہ اس چیز سے نہیں گزرا جو کہ ایک عورت گزری ہے عورت بہت ویڈریبل ہوتی ہے جیسی وہ سوسائٹی کے اندر جاتی ہے وہ گھر سے کام کرنے کے لیے نکلتی ہے چاہے وہ ماسی ہو یا وہ کوئی بہت بڑی بزنس وومن ہو اس کو ایک ڈیفرنٹ قسم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عورتوں میں جو ریزینڈمنٹ ہے وہ آتی ہے اور وہ آگے آکے بات کرنا چاہتی ہیں ان کی بات کو سمجھیں ان کی بات کو ریکنگنائز کریں یہ سوچ کے کہ یہ بھی آپ کی بہن ہیں انگی یہ بھی آپ کی ماں ہیں یہ بھی آپ کی بیوی ہیں بیٹی ہیں تو عورت کی عزت جس طرح اسلام میں دی گئی ہے وہ کیا ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے کیا اس کو وہ عزت مل رہی ہے نہیں اس کو وہ عزت نہیں مل رہی مجھ جیسی عورت جس کو میں کہتی ہوں کہ میں بہت سٹرانگ قسم کیوں میں نے بھی بہت ساری ہریسمنٹ کا میں شکار ہوئی تھی لیکن کیوں کہ میں سٹرانگ عورت تھی لیکن ہاں میں نے اپنا کبھی بھی کہتے ہیں نا لائن نہیں کروس کی کہ کسی کو اس طرح کی کوئی گالی گلوچ کر کے اور ٹیلیویجن پہ بتتمیزی کر کے یا سوشل میڈیا پہ کوئی گندی گالی دے کے میں سمجھتی ہوں ماروی سرمنٹ جو ہیں وہ ایک کہنے کو بہت ایک سٹرانگ عورت ہے لیکن ان کی زبان وہ بلکل انیکسیپٹیبل ہے بلکل انیکسیپٹیبل ہے وہ جس طرح سے اپنی پہلے زبان استعمال کرتی رہی ہے ٹویٹس میں اور میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میرا ماروی سے ایک دوستی کا سلسلہ تھا ایک زمانے میں اور میں ان کو خاص طور پر نائن زیرو بھی لے کے گئی تھی اور وہاں میں نے لیڈرز وغیرہ سے ملایا تھا اور انہوں نے پھر ان سے ڈائریکٹ رابطے کر لیا تھے اور بعد میں وہ میرے خلاف ہو گئیں اور مجھے بھی برا بھلا کہتی رہی اور تو میں جو ان کی ٹویٹس ہیں اس کو وہ انیکسیپٹیبل ہیں بلکل گندی زبان استعمال کی جاتی ہے ہمیشہ جو کہ کبھی بھی کوئی اچھی تمیزدار عورت جو ہے وہ اس طرح کی کوئی الفاظ استعمال نہیں کرتی کیا ان کا بیگراؤنڈ ہے لیکن یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے خلیل و رحمان صاحب جو ہیں وہ خلیل جو ہیں جو یہ رائٹر ہیں ان کی اگر ہم بات سنیں تو وہ اپنی بات جب سمجھا رہے تھے تو ماروی نے بیچ میں بولا میری کیا جو ہے وہ جو آپ فلوگن ہے وہ انہوں نے بولا میرا جسم میری مرضی اب میرا جسم میری مرضی بول کے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں پرووک کیا میں مانتی ہوں پرووک کیا لیکن جو رائٹر صاحب ہیں خلیل صاحب کیا ان کو یہ زیب دیتا تھا ایک اچھے بڑے لائٹ رائٹر ہیں ماشاءاللہ ان کی عزت بن رہی ہے یہاں پر اور عزت کے علاوہ ماشاءاللہ پیسہ بھی کمارے ہیں وہ آگے سے اس طرح کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے جسم میں رکھائی ہی کیا ہے تم اپنا جسم دیکھو تم بھدی تم مطلب اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہی بات ہوگی نا کہ آپ نے جس چیز کو وہ انڈوز کرنا چاہ رہی ہیں اسی کو آپ انڈوز کر رہے ہیں خود یہ بات کہہ کے کہ اپنے جسم کو دیکھو مطلب کہ اگر وہ ایک دبلی پتلی عورت ہوتی خوبصورت ہوتی تو آپ اس کو یہ والا کومنٹ نہیں دیتے پھر آپ اس کو کونسا کومنٹ دیتے میں ان یہ خلیل صاحب سے یہ پوچھتی ہوں کہ پھر آپ اس کو کونسا کومنٹ دیتے اس نے شیٹ اپ آپ کو بولا آپ نے پروگرامز میں بولا کہ اس نے مجھے شیٹ اپ بولا تو میں پرووک ہوا نہیں اس نے شیٹ اپ اینڈ میں بولا اور تو اس کا جواب آپ بھی کہہ سکتے تھے same to you and shut up as well but آپ نے اس سے پہلے جو جو الفاظ بولے وہ سب نے سنے اور لوگ جو اس کی جسٹیفیکیشن کر رہے ہیں میں I'm sorry to say کہ یہ جو جسٹیفیکیشن ہے آپ لوگ جو سائیڈ لے رہے ہیں یہ بہت ہی غلط قسم کے رویہ آپ اختیار کر رہے ہیں آپ لوگ کو یہ بات کہنی چاہیے کہ دیکھیں ماروی آپ کو نہیں پسند فرض کریں آپ نہیں پسند بالکل ہی پسند لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی عورت کو ٹیلی ویژن پہ آکے وہ بھی اتنا اوپن لیے بولا جائے اور بعد میں جو آج کے ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں آپ نے کیا بولا کہ زیادہ تر جو تلاقے ہوتی ہیں عورتوں کی وہ کیونکہ وہ بدکار ہوتی ہیں اس وجہ سے ہوتی ہیں سو یہ بھی اپنا زور جو ذہن ہے نا ان کا ذہن وہ اپنے کو صاف کریں اور یہ سوچ لیں کہ تلاقیں اس وجہ سے بھی نہیں ہوتی ہیں تلاقیں کبھی کبھی مرد بھی ایکسٹرہ میریٹل افیرز کر رہا ہوتا ہے اس پہ بھی ہوتی ہیں اور ہو آر یو ہو آر یو ٹو ٹیل اینی بڈی اینی عورت کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے اور آپ بالکل نورمل ہیں لوگ تو اب یہ کوسچن کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی تلاق ہو گئی ٹھیک ہے تو کیوں ہوئی آپ کی تلاق اب وہ آپ کی بیوی بھی آ کے بتائیں کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا کہ آپ کی تلاق ہوئی آپ کے اپنی بیوی پہ الزام لگائیں گے یا کہیں گے کہ میری بیوی آوارہ تھی اللہ ماف کریں کہ آپ اس طرح کے انسان ہیں جو رائٹر ہیں اور وہ ڈرامے ہمارے ذہن میں گزیڑ کے ہم لوگ وہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ہماری ایک زمانہ تھا کہ ہم بجیہ کے ڈرامے دیکھتے تھے اور ہم اتنے اچھے اچھے رائٹرز کے ڈرامے دیکھتے تھے جس میں کلچر دکھایا جاتا تھا اس میں الفاظوں کا چناؤ ہوتا تھا اور ہم لوگ اسی الفاظوں پہ چل کے ہماری زندگیاں کلچر دیکھتے تھے آج ہم کون سے ڈرامے دیکھ رہے ہیں اس طرح کے جس میں استعمال کیا جاتا ہے ٹکے ٹکے کی عورت کے ڈائلوگز اور ہم واہ واہ کر رہے ہیں اور ہم اتنے خوش ہو رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کیا زبردست میرے بھائیوں یہ جو بہنیں ہیں نا یہ بڑی کہتے ہیں نا ایک کانچ کی طرح ہوتی ہیں اس کو اگر کوئی اس طرح کے الفاظ کہہ دے تو بہت برا لگتا ہے تو یہ سوچیں یہ سمجھیں کہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ لوگ سپورٹ اس کو کریں جو صحیح ہے سپورٹ اس کو مت کریں جو غلط ہے اور یہ اگر آپ اس چیز میں اسلام کو لے کر آتے ہیں تو اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف مت دو وہ چاہے تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو اس کو اس طرح کے گندے الفاظوں سے یوز کرنے سے بہتر ہے کہ چپ ہو جاؤ یہ چپ ہی تمہاری کامیابی ہے تو میں آپ لوگ کو یہی سمجھانا چاہ رہی ہوں میرے بھائیوں جو بہت سپورٹیو ہو رہے ہیں اور چھلانگیں مار مار کے یہ بات کر رہے ہیں اب دیکھیں عورت مارچ کی تو جو اصلی ان کا جو ان کا میسج ہے وہ تو پیچھے رہ گیا ہے اور جو میسج ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ آوارا عورتوں کی مارچ ہے اور اس میں عورتیں جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا سلوگنز لے کے آتی ہیں اور وہ بلکل انیکسیپٹیبل سلوگنز ہیں اور اس کو ہم نہیں مانتے لیکن اصلی میں جو ہے وہ بات جو ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے تو کچھ عورتیں عورت مارچ کو بھی سابوٹاج کر رہی ہیں میں سمجھتی ہوں جو ارگنائزرز ہیں وہ اس کو روکیں اور بتائیں کہ ان کا اصلی مقصد جو ہے عورت مارچ کے پیچھے کیا ہے اور ان سلوگنز کو کے اوپر یہ ہے کہ جب عورت بزار میں جاتی ہے یا کسی کام پہ جاتی ہے تو اس کو ٹچ نہ کیا جائے بیکوز وہ اس کا جسم ہے ٹھیک ہے اور وہ اگر آپ کو تھپڑ مارے گی بزار میں تو وہ اس کی مرضی ہوگا یہ ہے میرا میسج آج کا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ سب لوگ کو بہت بہت سلام اور اس کو سمجھ کے دوبارہ میسج کو پڑھیں گے اور آگے بھی اس میسج کو پہنچائیں گے شکریہ موسیقی